موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین آج نو نومبر ہے اور ہم علامہ اقبال کا یوم پدائش منا رہے ہیں ناظرین نو نومبر انیس سو ستر کو میں بنغازی میں تھا اور وہاں نادی پاکستان میں ہم نے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقت کی تھی اور اس میں ہم سب پاکستانیوں نے مل کر مختلف تقاریر کی اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں بھی چند کلمات علامہ اقبال کے بارے میں کہوں اور جو کچھ میں نے نو نومبر انیس سو ستر کو نادی پاکستان بنغازی میں کہا تھا وہ سکرپٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آج نو نومبر بیس سو بائیس کو وہی سکرپٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اقبال کا نام لب پہ آتے ہی ذہن ایک ایسی شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اپنی ایک شخصیت کے اندر کتنی ہی شخصیتوں کو سموے ہوئے ہیں وہ ایک شاعر بھی ہے اور فلسوی بھی ایک پیغامبر بھی ہے اور مسلح قوم بھی ایک ناکت بھی ہے اور تخلیق کار بھی ایک قوم پرست بھی ہے اور دنیا انسانیت کا ماوہ و ملچہ بھی اس کی شخصیت ایک ایسا تراشا ہوا حسین و دلکش نگینہ ہے جس میں کتنے ہی رنگ جلگتے ہیں اس کے اقلام میں اگر ایک طرف شبنمی لطافت ہے تو دوسری طرف شمشیرِ عابدار کی تیزی بھی وہ اگر ایک طرف خدا کا ناچیز بندہ بن کر سر بسجود ہے تو دوسری طرف شاہین کا حوصلہ رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر وسیرہ کیے ہوئے ہیں وہ ایک ایسا مانجی ہے جو طفان نے بدوش لیروں سے کھیلتا ہوا مجدہار سے ساحل تک رہنمائی کرتا ہے وہ اپنی شاعری سے رازہ درون کے پردوں کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازے درونے میں خانا اقبال جیسے فنکاروں کے لیے نرگز کو صدیوں تک عشق باری کرنا پڑتی ہے تب بھی کوئی صابر فکر و نظر پیدا ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم کو خطاب نہیں کرتا بلکہ اس کا تخاطب تو پوری انسانیت ہے اس کے یہاں بے قسی و بیچارگی کی گنجائش نہیں وہ ان بے قس مسافروں کی حالت پر گریہ کناہ نہیں ہوتا جو تھک کر منزل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہے سہر پیدا ہوتی وہ تو پھول کی پتی میں اتنی تیزی چاہتا ہے جو ہیرے کا جگر کاٹتے وہ قبوتر کے تنے نازک میں شہین کا جگر تلاش کرتا ہے وہ یقین محکم، عمل پہم اور محبت کا درست دیتا ہے جو نہ صرف جسم کو بلکہ دلوں کو چیت لے اقبال نے وطن کے ہر ذرے کو دیوتا سمجھا ہے سیاست کی بازیگری بھی دیکھی ہے اور ملکوں کی سیاست سے بھی وخوبی آشنا رہا ہے اس نے ایک طرف جمہوریت کے راز کو آفشان کیا تو دوسری طرف آمریت کا بھانٹا پھوڑا ناظرین، اردو شاعری کے ابتدائی دور سے موجودہ دور تک نظر ڈالی جائے تو کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس کی شاعری میں اس قدر حرارت ہے اس کی شاعری صرف جذبات کو اسودہ نہیں کرتی بلکہ پیغامیں بیداری دیتی ہے اگر اس کی شاعری میں ایک طرف آفتاب کی حدت ہے تو دوسری طرف مہتاب کی تھنڈک ہے اگر ایک طرف نصیر میں صبح کی مستانہ روی ہے تو دوسری طرف باد سموم کے تند و تیز جھونکے ہیں اگر چشمے کی آہستہ خرامی ہے تو توفانی لہروں کا مد و جذر بھی غرض ہے کہ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جس پر اس کی نگاہ برپور نہ پڑی ہو اس کا ذہن و شعور تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تب کا قندن بنا ہے اقبال نے بہت کچھ کہنا چاہا اور وہ بہت حد تک کامجاب بھی رہا ہوا لیکن اس کے باوجود کتنے ہی جوہر اس کے آئینے میں بیتاب نظر آتے ہیں کتنے ہی جلوے اس کے سینے میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنے ہی نگمیں تاروں سے نکلنے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں اس نے قوم کو ایسا درس دیا کہ جس سے کھویا ہوا قومی وقار واپس ہو یہ سب اس کے دور کے سیاسی روحجانات اور انقلاب کا رد عمل تھا اقبال جس دور میں پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کی پستی کا دور کہا جا سکتا ہے اس کی شاعری میں اکثر و پیشتر مسلمانوں کی ذہنی پستی کا ذکر ملتا ہے اس پستی کو دور کرنے کے لیے اقبال نے درس خودی دیا تاکہ خود اعتمادی پیدا ہو اور اس خودی کو اس حد تک بلند کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری غذا کیا ہے فلسفہ خودی اقبال کی شاعری کی بنیاد ہے بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فلا یا پھر اس طرح بھی کہا کہ ہزار چشمیں تیرے سنگے راہ سے پوٹیں خودی میں ڈوب کر ضرب قلیم پیدا کر وہ ایسے صدف کے قائل نہیں جو قطرے کو گوھر نہ کر سکے اقبال نے اپنے دور میں یہ بھی دیکھا کہ دنیا تیزی کے ساتھ مادیت کی طرف جا رہی ہے طرف کی یافتہ ملکوں کا رخ چاند کی طرف ہے ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں لیکن اپنے افقار حل نہیں ہو پا رہے لاعلامہ کہتے ہیں ڈھونڈے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افقار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اسے نزدیک جسے دنیا کی ترقی کہی جاتی ہے وہ پستی کی انتہا ہے انسان اپنی شب تاریخ کو سہر نہ کر سکا اور تباہی اور بربادی کے سمان مہیا کر کے اس کو مراج ترقی سمجھ بیٹھا ناظرین آج علامہ اقبال ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کا پیغام ہمارے ذہنوں میں گونج رہا ہے زمانہ گزرتا رہے گا لیکن ان لافانی نقوش کو مدھم نہ کر سکے گا جس کو ہماری شاعری کا سب سے عظیم پیغامبر چھوڑ کر گیا ہے اقبال کے اقبال کا تابندہ ستارہ اس وقت تک بلند اور ترقشہ رہے گا جب تک دنیا انسانیت باقی ہے خالد اقبال کی طرف سے ہم وطنوں کے لیے بہت دعائیں